السلام علیکم جی آپ کا ہوسٹ سید احمد علیہ اتاپ کی خدمت ہے حضرت ہمارا یوٹیوب اور فیس بول چینل یہ ہے پاکستان دیکھنا ہے لاکھوں کروڑوں درودو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر امران احمد خان نے سب اگر رہے گا تو ہماری مسئلہ ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس کو سیٹلڈ کرنا ہے خبیب اکرم کے ساتھ سنو چینل کے اوپر رانا سلام علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان تحریکل صاحب کا ونڈرفل اس پہ رسپانس تھا اور دیفنیلی پاکستان میں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ دوزار ساتھ کے بعد ہم متحمل نہیں ہے ستائیس دسمبر دوزار ساتھ کے بعد کہ پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو اور اس کے بعد ہم پھر کوئی تیس چاریس ساتھ پیچھے جا کے گر پڑے مگر ایک سائٹ پہ یہ باتیں چلے تو دوسری سائٹ کے اوپر ایک پاکستان کے لیکشن میں یہ واحد ایسا لیکشن ہے جو پاکستان میں تو بھی اس کا ہوا رہا ہے مگر اس کی گھونج جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر گئی ہے کانگرس کے سینٹر نے پہلے دفعہ ہاتھ لکھا چھبیس نے پھر چھبیس نے ہاتھ لکھا مگر اس دفعہ کانگرس کے رینماوں نے کہا جی نہیں ڈاناللو پیش ہوگا اور ڈاناللو ساتھ پیش ہوگئے جو اشیاء کے معاملات کو دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ تحریکل صاحب کے پانچ مطالبات ہیں اور آپ کے اوپر سیڈی سیڈی وہ کانسیفرنسی سازش کی الزام لکھاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنا کلیر کریں انہوں نے اپنا کلیر کیا سائفر کے معاملے کو کلیر کیا مگر وہ کلیر نہیں تھے انہوں نے کہا جی مجھے دو تفعہ سیسنیشنل ٹیمٹ کی مجھے دھمکی دی گئے کہ ہم تمہیں مار دیں گے مگر اس سارے معاملے کے اوپر بات چھڑی تو عمران عمد خان نیسیب کی جان کی بات آئی تو یہ بات کنگرس کے لوگوں نے کہی کہ ہمارے سفیر کو فیل فور عمران عمد خان نیسیب سے ملاقات کرنی چاہیے ان سے ان کا احوال پوچھنا چاہیے جو ان کے مطالبات ہیں ان سے پوچھنے چاہیے تو دیفنیلی ملاقات ہوگی اور اس کا شور بھی ہے کہ سفیر کی ملاقات ہے مگر اس ملاقات کے اوپر دیفنیلی آپ جانتے ہیں کہ وزیر خارجہ کا یہ کام ہوتا ہے اس نے ملاقات کروانی چاہیے تو وزیر خارجہ اس آگڑار صاحب ہے وہ کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ عمران عمد خان نیسیب کی ملاقات ان کے ساتھ ہو تو یہ معاملہ کوٹ کی نظر مجھے آتا جاتا نظر آ رہا ہے اور کوٹ کے کندے کے اوپر جیسے نے نوازی صاحب کو پچاس روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر بیجا گیا اور آج تک عدالتوں میں یہ معاملہ ہے اسی طرح سفیر کے ملاقات تو کروائے جائے گی مگر عدالتوں کے کہنے کے اوپر جب عدالتے کہیں گی تو پھر اس کا بطلب کیا کونسیکنسز نکلیں گے اس کی کیا محرکات ہوں گے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا مگر یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوگا مشاہد سیند سید کی طرح کہ کوئی سیاسی جماعت اس قدر اس نے واوز اٹھائی ہے کہ انٹرنیشنل جریتے انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل لوگ بسنس کمیونٹی ہر طبقے کا لوگ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے عمران عمد خان نیازی صاحب کو اگر یہ بات ادھر وزیری ادم شباشری صاحب بنے اور رانا صلی اللہ صاحب یہ بات کیا جب کہتے تھا کہ جس طرح کی معاملات شروع ہو گئے ہیں ان چاند دنوں کے اندر شباشری صاحبی ہیں جو ریکانسلت مفامل سے چال رہے ہیں تو معاملہ کسی اور جگہ نکل جانا تھا اقتصادی اقتصادی کمیٹی بنتی ہے جس کے اندر شباشری صاحب شامل تھے چوبیس کے اندر یا تالیس کے اندر کمیٹی نے مکمل نہیں کیے تو شباشری صاحب بھی گئے کمیٹی بھی ٹوٹ گئی اور ابھی اس کمیٹی کو ٹیکنو کریٹس پیس سیٹ پہ آیا ہوا وزیر خزانہ جس کے اپنی نیشنلٹی نہیں تھی اس نے نیشنلٹی پاکسن کی لیے تو وہ ابھی بنائیں گے تو شباشری صاحب اس کا مطبعہ بلکل سرے خم ہو کے سارے معاملات کو سنتے ہیں اور اس پہ ایمپلیمیٹ کرتے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب کسی طرف کے محتاج انہوں نے کہا جی میں انہوں نے نون لکھ تو چھوڑی تو انہوں نے نہیں ہوئی وہ تنقید کرتے ہیں ان کا اصل معاملہ ہے ٹسل ہے اس حاف دارت کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایک رینڈم سے سروے کروایا تو اس سروے کے اندر نون لکھ نہیں بلکہ تحریکن صاحب پندرہ سیٹوں کے پر جیت رہی تھی اور جب آرٹ فیبری کا لیکشن ہوا پوری دنیا میں دیکھا گیا مفتہ اسماعیل صاحب نے کراچی کے لیکشن کو حصوصی طور پہ کالعدم قرار دینے کا میرے حال انہوں نے ایک مطالبہ بھی کیا کیا تو نہیں مگر ان کے الفاظ سے یہ بات لگ رہے کہ وہ اس الیکشن سے مطمئن نہیں ہیں اتر علیم خان صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں کہتے ہیں میں نے تنہار لینی اور میں والاکہ میں منسٹر بھی بن گیا ہے مگر ان کا اپنا بڑا نظام ہے سما چینل ہے اور بڑے ان کے کار بات ہیں مگر آپ جانتے ہیں پارک ویون کی سوسائٹی ہے کہ کیزار کنال کے وہ مالک پہلی تھے ابھی مزید یارہ زار کنال جو ریور اربن مارڈن سٹی ہے اس کا بھی یارہ زار کنال اس سٹی کے اندر پارک ویون کے اندر شامل کر دیا گیا ہے اور اگر آپ تنہار علیم خان صاحب نہ بھی لینا تو آپ کی تنہار ادھر سے ہی پوری ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور علیم خان کا جو کنفلٹ آیا تھا نا تضاد آیا تھا وہ اسی جگیردانی نظام اور اس وہ کہتے تھے کہ یہ چینہ کٹنگ کرتا ہے یہ ایک ریل سٹیٹ ہے تو یہ کسی سوٹ بھی آپ پر ازاد پر کمپرومائز نہیں کرتا پر ویدر تک کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کو وزیر اللہ بن کے دکھاؤں گا عمران خان کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے اور نام احسان لینا چاہتا ہوں تو آپ کو اس دفعہ صرف ٹوٹل پانچزار ووٹ پڑا ہے نیکس ہم آپ کی اتنے کی امید رکھیں گے ڈیفنیلی ایک بڑا سوال ہوگا نیکس وردہ کے لئے ہوسٹ لو جاہدی اللہ آپ کا حامینہ سلام علیکم